اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو خیر مقدم ہے آپ کا فیدہ نامے میں دوستو آج کے سوڑے میں ہم امام الاولیاء خدوط الصوفیہ عالم ربانی عارفی حقانی حضرت خاجہ یعقوب بن عثمان چرخی رحمہ ملالی کا ذکر خیر کر رہے ہیں اس امید کے ساتھ یوڈیو پسند آنے کی صورت میں لئیک اور شیئر ضرور کریں اور فیدہ نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں حضرت خاجہ یعقوب بن عثمان چرخی رحمہ ملالی کا شمار سلسلے آلیہ نقشبندیہ کے اکابر مشایخ میں ہوتا ہے آپ اپنے وقت کے جہد عالم دین تھے آپ نے شریعت اور طریقت پر متعدد مفید کتوب تصنیف فرمائی حضرت خاجہ بہاودین نقشبندیہ رحمت رزوان کے خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے آپ کو ان سے بڑی عقیدت اور محبت تھی جب آپ اجازت فتاوہ حاصل کر کے بخارہ سے واپس چرخ جانے لگے تو ایک دن حضرت خاجہ نقشبند رحمہ ملالی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نہایت عاجز اور انکساری سلسکیاں میری طرف توجہ فرمائیں خاجہ نقشبند رحمہ ملالی نے فرمایا ہم معمور ہیں ہم خود کسی کو قبول نہیں کرتے آج رات دیکھیں گے کیا اشارہ ہوتا ہے اسی پر عمل کیا جائے گا اور اگر انہوں نے تجھے قبول کر لیا تو ہم بھی تجھے قبول کر لیں گے اور یہ رات آپ پر بڑی بھاری تھی آپ کو غم کہے جا رہا تھا شاید حضرت خاجہ نقشبند رحمہ ملالی مجھے قبول نہ کریں اگلے روز آپ نے فجر کی نماز حضرت خاجہ نقشبند رحمہ ملالی کے ساتھ ادا کی نماز کے بعد خاجہ نقشبند رحمہ ملالی نے آپ کو مخاطب ہو کر فرمایا مبارک ہو اشارہ قبول کرنے کا آیا ہے ہم کسی کو قبول نہیں کرتے اور اگر قبول کریں تو دیر سے کرتے ہیں دا کے دیکھیں کوئی کس نیے سے آتا ہے اور کس وقت آتا ہے حضرت خاجہ نے مریدی کا شرف آپ کو بخشا حضرت خاجہ نقشبند رحمہ ملالی نے بے شمار نصیحتیں فرمائی اور ساتھ ہی فرمایا جب تم حلی صدق کی صحبت میں بیٹھو تو ان کے پاس صدق سے بیٹھو کیونکہ وہ دلوں کے بھید کو جانتے ہیں اور وہ تمہارے دلوں میں داخل ہوتے ہیں اور تمہارے ارادوں اور نیتوں کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد حضرت خاجہ نقشبند رحمہ ملالی نے اپنے مشاہد کا سلسلہ طریقت حضرت خاجہ عبدالخالق گجدوانی رحمہ ملالی نے ایک بیان فرمایا پھر آپ کو وقوفی عاددی میں مسئول کیا اور فرمایا یہ علمی لدنی کا پہلا سبق ہے جو حضرت خاجہ خضر علیہ السلام نے حضرت خاجہ عبدالخالق گجدوانی رحمہ ملالی کو پڑھایا تھا شرف بیعت حاصل کرنے کے بعد یعقوب شرقی رحمہ ملالی نے ایک عرصے تک حضرت خاجہ نقشبند رحمہ ملالی کی خدمت میں رہے اور اس دوران حضرت خاجہ علیہ السلام سے تعلیم و تربیت کی تکمیل فرماتے رہے حضرت خاجہ نقشبند رحمہ ملالی نے آپ کو بخارہ سے جانے کی اجازت مرحمت فرمائی اور بوقت رخصت فرمایا ہم سے جو کچھ تمہیں ملا ہے اس کو بندگان خدا تک پہنچاؤ تاکہ وہ سعادت کا موجب بنی پھر تین مرتبہ فرمایا ہم نے تجھے خدا کے سفرد کیا اور ساتھ ہی اشارتن حضرت خاجہ علیہ السلام کی پروی کرنے کا حکم فرمایا کچھ عرصہ موزاکش میں قیام کرنے کے بعد آپ بدخشان چلے گئے یہاں پہنچنے کے بعد آپ کو چوغانیہ سے حضرت خاجہ علیہ السلام خدس سرہو کا مکتوب گرامی ملا جس میں انہوں نے آپ کو اپنی مطابعت کا اشارہ کیا حضرت عقب چرقی رحمہ ملالی چوغانیہ کو روانہ ہو گئے اور حضرت خاجہ علیہ السلام کی صحبت کا شرف حاصل کیا آپ چند برس تک ان کے صحبت میں رہے اور حضرت خاجہ علیہ السلام آپ پر بے حد لکھ پر فرمایا کرتے تھے جب حضرت خاجہ علیہ السلام نے آر سو دو ہجری میں اس دار فانی سے عالم بقائی کے طرف پوچھ فرمایا تو اس کے بعد حضرت خاجہ محمد یعقب چرقی رحمہ ملالی چوغانیہ سے واپس حصار آ گئے اور حضرت خاجہ خاجگان خاجگان نقشبند رحمہ ملالی کے ارشاد کی تعمیر کرنا چاہی جو کچھ ہم سے تمہیں پہنچائے اسے بندگان خدا تک پہنچا دینا اور مناسب حال حاضرین کو بطریق خطاب اور غائبین کو بذری خطو کتابت تبلیغ کرنا حضرت خاجہ یعقب بن عثمان چرخی رحمہ ملالی کا اسم گرامی خاجہ یعقب اور چرخ کی نسبت سے آپ چرخی کہلاتی ہیں آپ کی والدی گرامی کا نام عثمان اور رادہ کا نام محمود اور پردادہ کا نام محمد تھا حضرت خاجہ یعقب چرخی رحمہ ملالی اپنے تفسیر میں چند جگہوں پر اپنے والد بزرگار کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عرباب علم و متعلیہ میں سے تھے اور پارسار صوفیب تھے اور ان کی ریاضت کے یہ حال تھا کہ ایک روز پڑوسی کے گھر سے پانی لائے چونکہ پانی عتیم کے پیالے میں تھا اس لئے آپ نے نہیں پیا حضرت یعقب چرخی رحمہ ملالی نے تفسیر یعقب ترقی تصنیم فرمائی آپ کی مشہور تصنیم ہے جو قرآن و حدیث کے علاوہ تصوف اور سلوک کے نکات پر مشتمل ہے اور یہ صرف سور فاتحہ اور آخری دو فاروں پر مشتمل ہے اس کے علاوہ آپ نے ایک فارسی رسالہ رسالت الانسیہ جو شاہ بہاودی نقشبند علی رحمت رزوان کے فرمودات پر مشتمل ہے یہ وہ تحریف فرمایا اور رسالہ نائیہ شرح ربائی ابو سعید ابو الخیر عبدالیہ شرح اسماع اللہ مختوتات قرآن شریف کا تاجک زبان میں ترجمہ و علامات قیامت وغیرہ تصانیف آپ کی یادکار ہیں حضرت یعقوب شرقی رحمہ ملالے کی صاحب زادے کا نام محمد یوسف چرقی ہے جو آپ کے بعد آپ کے جانشین بنے ان کا مزار دو شمبہ سے چالیس کلومٹر دور چر تک کے مقام پر ہے اور ان کے مزار پر امیر تیمور کی مخبری کی طرح مخبرہ ہے اور چند کمرے چند حجرے بھی ہیں حضرت خاجہ یعقوب شرقی رحمہ ملالے کا وسال پندرہ سفر یا پان سفر المزفر آٹھ سو اکاون ہجری با مطابق بائیس اپریل چودہ سو سنٹالیس ایسیو میں ہوا تاجکستان کے دارہ لکومت دو شمبہ کی گاؤں حلفتو گلستان میں آپ کا مزار واقع ہے جو حسار کے قریب ہے اور ایک روایت کے مطابق دو شمبہ سے پانچ کلومٹر دور چوغانیا میں آپ کا مزار شریف واقع ہے جہاں پہلے حسار شادمان واقع تھا اور ابھی بھی اس کے کچھ آثار باقع ہیں بلستان نامی گاؤں میں آپ کا مرقد مبارک مرکز فیوز و برکات ہے ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارش نازل فرمائے آپ سے درخواست ہے کہ وڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور فیدانوہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انگلی یوڑیوں میں اسلام علیکم